اوشبین جی جو بات ارنب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جب ہم سب ایک ساتھ آ کر راشت کی بات کرتے ہیں راشت کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ سہولیت کے حساب سے ہوتا ہے کہ کبھی تو آپ کو دیش کی عدالتوں پر بھروسہ ہے اور کبھی کوئی ایسا فیصلہ آئے جس پر آپ دیش کی عدالت پر سوال اٹھائیں کبھی آپ اپنی سہولیت کے حساب سے ڈیموکریسی پر یقین کرتے ہیں کبھی آپ اپنی سہولیت کے حساب سے اسی لوگ تندر پر سوال اٹھاتے ہیں کبھی کانسٹیوشن کی بات کرتے ہیں کبھی اسی کانسٹیوشن پر سوال اٹھاتے ہیں دیکھیں سوہل بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ گروہ ہے اور اس گروہ کا اپنائی کے جنڈا ہے اور اس کے الگ الگ ونگ ہے فلمسٹی میں بھی ہے میڈیا میں بھی ہے اکیڈمیا میں بھی ہے اور وہ انہوں نے اتنا ڈرائیا ہے اور اتنے سمیہ تک سسٹم پر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ناریٹیو کو ٹون نہیں کرے گا پھر اس کو وہ کمنلسٹ انٹی مسلم انٹالرینٹ یہ تمام سارے شبدوں سے نوازتے ہیں لیکن ایک بہت لمبے سمیہ کے بعد یہ نہیں کہ میں آج ارنب کی سٹوڈیو میں بیٹھا ہوں میں پہلے دن سے مانتا ہوں کہ میڈیا کے اندر جو ایک فکس ناریٹیو تھا اگر آپ نے اسے ٹون نہیں کیا تو آپ آؤٹسائیڈر ہیں یا فرنج ہیں اس پورے لڑائی میں جو سب سے بڑا رول ہے ارنب گو سوامی کا کہ جب وہ کہیں اور بھی تھے تب بھی ان کا ایٹیٹیوڈ دوسرا تھا اور جب ریپبلک کو لانچ کیا انہوں نے تو پورے دیش میں ایک نیا ناریٹیو کھڑا ہوا اور تب پتہ چلا کہ اس دیش کے اندر نائنٹی پرسنٹ لوگ نیشنلسٹ ہیں لیکن ان کو کوئی فورم نہیں ملتا تھا اس لیے وہ ایکسپریس نہیں کر پا تھا ہاں وہ سائلنٹ بیجورٹی سائلنٹ بیجورٹی جیسے میں دو چھوٹی چھوٹی بات کہنا چاہتا ہوں کہ سمویدھان جب بنا تو سمویدھان بننے کے بعد اس پر چرجہ ہوئی اور مجھے ان تمام ڈاکومنٹ اور ان لوگوں سے بھی ملا تو امبیٹ کر اور ڈاکٹر آئند پرشاد نے کہا کہ یہ سمویدھان تو بن گیا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے انڈیا that is بھارت تو یہ ہوا کہ اس میں انڈیا نظر آتا اس میں بھارت نظر نہیں آتا تو دونوں نے مل کے کہا کہ اس پورے ڈرافٹ میں تو چینج نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہماری سیولیزیشن کیا تھی ہزاروں سال پرانی ہم اس کو پکچرز کے مادھیم سے اس میں ڈال سکتے ہیں اور دونوں کے بیچ میں یہ بات چیت ہوئی اور اس کے بعد نندلال بوس شانتی نکیتن میں ان سے بات کی اور اس میں کوئی چتر بنے جو اریجنل سمویدھان ہے اس سمویدھان کے پہلے پیچ پہ نندی بن رہا ہے اس سمویدھان کے پانچ میں پیچ پہ بھگوان رام لکشمن اماسیتہ بن رہی ہے اس میں رانی لکشمی بھائی ہے اس میں سباش ہیں اس میں شیواجی ہیں تو یہ چتر بن گئے سب کچھ ہو گیا وہ کوپی آ بھی گئی لیکن اس کے بعد پھر کیسے خاموشی سے وہ سارے چتر آپ نے نکال دیئے ایسے ہی ایک دوسری گھٹنا ہے کہ جس وقت دیش آزاد ہوا اور پندرہ اگرس 1947 کو یہ بات ہوئی کہ بھئی صاحب نہرو جی جب آزادی کی گوشنا کریں گے تو نہرو جی نے ہی پٹیل جی سے کہا کہ بھئی اس کے بعد وندے ماترب ہونا چاہیے تو پٹیل صاحب نے بومبے میں ایک بہت بڑے میجیشن سے بات کی وہ اس وقت وہاں نہیں تھے پھر مدراز بات کی انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھارت کی آزادی کی گوشنا ہو تو بھارت کے سنسد میں وندے ماترب ہونا چاہیے تو سوچی کہ کتنے بڑے لوگ رہے ہوں گے انہوں نے سردار پٹیل کو ٹیلی فون پہ کہا کہ میں آؤں گا اور وندے ماترب گاؤں گا لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ میں کھنڈت بھارت میں کھنڈت وندے ماترب نہیں گاؤں گا اور سردار پٹیل نے انہوں سے کچھ کہا نہیں بس جہاز بھیجا اور وہ آئے اور سنسد میں جب آزادی کی گوشنا ہو اس کے بعد وہ گئے اور انہوں نے سوہ نو منٹ میں بائیس پنگتیوں کا پورا وندے ماترب گایا لیکن جب آزاد بھارت کی سنسد میں پورا وندے ماترب گایا گیا پھر کس کے دباؤ میں آپ نے اس وندے ماترب کا صرف ایک پیرا گایا جاتا ہے تو یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئی یہ شروع سے تھا کہ یہ نریٹیوی نہ بلٹ اپ ہو اور لوگوں کو ایک الگ طریقے کا روپ دکھائے گیا اور کس کے دباؤ میں آپ نے 1976 میں امبیڈ کر کا سنویدان جس کو لے کر کے صبح شام بات ہوتی ہے امبیڈ کر کا سنویدان 1950 میں آپ نے لاغو کیا اور کیا بات ہو گئی کہ ماتر 24 سال کے اندر وہ آپ کو کمونل لگنے لگا اور آپ نے 76 کے اندر رات کے اندرے میں 40 سیکنڈ امنٹمنٹ کے تحت آپ نے اس کے اندر سیکلرزم اور سوشلزم کا شب ڈالا تو اس وقت کوئی ڈیبیٹ ہوئی تھی کسی سے بات ہوئی تھی تو یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے اور اب سوال یہ ہے کہ تھوڑی بہت جو لوگوں میں آپ دیکھتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتایا لوگ سننے لگے اور تب ان کو اتحاس پتا لگنے لگا تو لوگوں کو اپنے نیشنلس ہونے پر پراؤڈ ہے لوگوں کو اپنے ہندو ہونے پر پرائیڈ ہے لوگوں کو اپنی سیبلیزیشن پرائیڈ ہے تو لوگوں کو اس سے ڈر لگتا ہے وہ ہے ساری کہانی لیکن مجھے اس میں صرف ایک ہی لائن میں کہوں گا کہ آپ نے آپ کے دوارہ آپ کی ٹیم کے دوارہ دیش بھر میں کروڑوں لوگ ہیں کہ آپ جانتے ہیں میں تو پبلک میں میٹنگ میں جاتا ہوں ایسا لگتا ہے مجھے کہ کچھ لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ شاید اب وہ ایکسپوز ہونے لگے ہیں تو یہ جو جگہ جگہ وائلنس ہے جگہ جگہ ڈرانا ہے یہ اس کا ہے اور ایک ہی لائن ہے کہ جگنو سورج کو لمبے سمیہ سے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا اب سورج نے جگنو سے ڈرنا بند کر دیا ہے very well sir it's a spark